صلاة خیر من النوم جس کو سورہ ناس کہا جاتا ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے اگر آپ کا کاروبار بند ہے اس کے لئے آپ اگر قرضدار ہیں اس کے لئے آپ اگر بی اولاد ہیں اس کے لئے آپ اگر پریشان ہیں اس کے لئے اگر آپ کی گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لئے انشاءاللہ تعالی کسی بھی پرشانے میں موجود ہوں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی مرحلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ تعالی سورہ ناس کا جو آز وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا مکمل طریقہ میں آتا ہوں میں حضرت کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر دشمن بھی آپ کے لئے جادو کر کے کافی پریشان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی جادو بھی ختم ہوگا اور پلس اس کا کیا ہوا الٹا جادو اسی پر ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اخترہ آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد اگر میرے چینل پر پہلی بارہ اس چینل کے سبسکرائب کریں ساتھ ایزال گھنٹے کا انکر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آئیے سنتے ہیں سورہ ناس کا وظیفہ سورہ ناس کا وہ وظیفہ ہے جس کی تعریف و توصیف اگر میں بتانے لگ جاؤں تو کئی گھنٹے کی ویڈیوز ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت بالکل ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے ایک ایک منٹ آپ کا بہت قیمتی ہے انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے اس وظیفے کو سننا اور کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ وظیفے یوٹیوب کی سرزمین پر آپ کو بہت سارے ملتے ہیں لیکن بتانے والا باشرہ ہونا چاہیے بتانے والا عامل ہونا چاہیے اگر بتانے والا عامل ہے اور باشرہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بتائی ہوئی ہر چیز کامیاب ہوگی اور اگر داڑی منڈا ہی ہے چہرے پہ داڑی نہیں ہے اللہ کا نور نہیں ہے تو پھر کیا بتائے گا اس کو زبان میں تحصیل ہے پھر کیا بتا سکتا ہے وہ تو تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی آج کا اس وظیفے کو مکمل سننے جیسے کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ سورہ ناس ہے تو سورہ ناس کا اگر ہم وظیفہ کریں گے تو تین وقت ہیں ہمارے لئے فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد میں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو بہت ہی پیارا وقت ہے اگر آپ زہر کی نماز کرتے ہیں پھر بھی بہت پیارا وقت ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں پھر بھی بہت ہی پیارا وقت ہے تو آپ تمامی حضرات سب سے بہتر وقت جو ہے کرنے کے لیے وہ فجر کی نماز کے بعد میں ہیں تو تین مرتبہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے اکیس مرتبہ ہم کو سورہ ناز پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے اس طریقے سے ہم کو یہ وظیفہ سوکھی مرچے جو ہیں ان سوکھی مرچوں پر کرنا ہے دم کرنا ہے سوکھی مرچوں پر جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں سب کے اوپر سے اتار کے اور آگ میں چلا دینا ہے اکیس دن تک اس عمل کو جاری اور ساری رکھئے انشاء اللہ تعالی کسی بھی طریقے کی پریشانیوں کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں رشید اختر کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اللہ نے چاہا تو ایک سو ایک پرسنٹ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی کیونکہ ایسے ہی بہت سارے وظیفے میں اپنے چینل سجاد نظامی ورل پہ دیتا رہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی تعلق سے اگر کوئی بھی انسان روحانی علاج چاہتے ہیں کہ مجھ سے روحانی علاج ملے اور روحانی علاج کوئی بھی انسان لینا چاہتا ہے تو انشاء اللہ تعالی رمضان میں تو بند تھا آج ہی چار کوریل میرے پاس میں آئے ہیں کوئی بھی انسان اگر آتا ہے تو میری کوئی فیس نہیں میرا کوئی چارج نہیں خدا قسم آپ کا ایک روپیہ بھی میرے لئے حرام ہے لیکن سامان کا ہے سامان کا نہیں چھوڑتا اس سامان آپ دیتے ہیں مجھے پیسے سے کوئی تعلق نہیں آپ کی خدمت انشاءاللہ دین کی خدمت ہمیشہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں آج جیسے ایک امریکہ کا کوریل آیا ایک پٹنا کا ہے ایک اروناتل پردیش کا ہے اور ایک بلیہ بکسر کا ہے تو یہ چار کوریل آج ہی آئیں انشاءاللہ سامان میں مارکٹ سے خود لے کر آیا ہوں ایک نے اپنا سامان خود بھیجا ہے اب کل انشاءاللہ آج رات کو اقل تیار کر کے ان کے کوریل کے ذریعے سے ان کا روحانی علاج جو ہے تعویزات کا انشاءاللہ ان کے پاس ان کے ایڈرس پہ میں بھیج دوں گا تو ایسا ہی معاملات ہیں آپ بھی اگر پریشانی کے عالم میں ہیں تو رشید اختر کو انشاءاللہ کونڈیٹ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے محبتوں کے ساتھ میری چینل کو فالو کرتے رہیے مجھے سپورٹ کرتے رہیے اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ کی محبتیں انشاءاللہ قائم و دائم رہی تو رشید اختر بہت کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا آپ کو سیر کھانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ زندگی با خیر رہی تو اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک لئے اللہ حافظ دعا خیمیہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہے سجاد نظامی ورل یوٹیوب کے لئے آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو پورا یہ برگد ہے سرکار کے آستان مبارک کے پاس میں اور میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ پورا قبضستان کا ایریا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سرکار مستان شاہ والی کا رہوزہ جو ہے یہ یہاں پہ ہے یہاں سے آپ دیکھئے آپ لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ بہت اچھا بڑا اچھا منظر یہاں کا دیکھو یہ ہے ہمجے اس درگاہ پہ کوئی بھی اگر آ جائے اور کچھ مانگ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے صاحب مزار عطا فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایریا جو ہے قبضستان کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ برگت دیکھئے شاید کہ سو سو سال پرانے لوگوں نے دیکھ کے یہی کہا کہ ہم نے اس کو ایسا ہی دیکھا ہے آپ کے دادا کتنی عمر تھی ہمارے دادا کی تو کرم دکھم ساٹھ ستر سال کی عمر اور انتقال کتنا ٹیم ہو گیا چالیس سال چالیس سال پہلے اور ان کی عمر بھی تھی ساٹھ سال یعنی کہ سو سال لگ بگ ہو گئے سو سال کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس برکت کو ہم نے ایسی دیکھا ہے اور ولیوں کے مزاروں کے پاس درگاوں کے پاس کوئی بھی پینڈ رہتا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی ولی فرماتے ہیں آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ درگا شیف کے اندر اور آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں آپ باقاعدہ زیارت کریں دعا کر لیں انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ کامیں ملے گی السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار رحمت اللہ تعالی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اچھا اچھا یہ دکھا سکتا ہوں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مزار اقتصر حضر مستان شاہ ولی رحمت اللہ تاریخ وصال ستر وی شف شعبان المکرم اچھا یہی یہی مہینہ آیا نا منجانی براکنی کی میٹی وہ محتم حاجی سید امددلی قدیری آستانہ آلیہ مازو ٹانڈا خلیفہ سید حجی عبدالقدیرمی رحمت اللہ پلی بی شریف اچھا یعنی عبدالقدیرمی اللہ والے میاں اچھا ان کے خلیفہ ماشاءاللہ بہت بڑا سلسلہ ہے بھئی میں سمجھ گیا ماشاءاللہ چلیئے آپ تمامی حضرات دعا کریں انشاءاللہ سلاللہ 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 رسول اللہ سلاللہ عن نبی المیو علیہ صلی اللہ علیہ سلاللہ سلاللہ علیہ سلاللہ عن نبی علیہ سلاللہ علیہ سلاللہ 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 سبحان ربک رب العزت عما اسفون وسلام ورحمد اللہ ورحمد عالم الفاتحہ یا اللہ رحمان رحم رب قدیر پر وردگار عالم ہم تیرے محبوب برگوزیدہ بندے مستان شاہ علی رحمت اللہ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر جو بھی میں اذکر رہا ہوں یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمالے میرے مولا پروردگار عالم تمام ہی دکر وعثکار کا ثواب میرے آقا حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما جملہ تابعین تبی تابعین خلافہ راشدین اہم مجتہدین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما حضور سیدنا آدم سے لے کر حضرت عسل سلام تک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما حضور سیدنا امام پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما حضور سیدی سرکار حضور مفت آدم حضور حضور تحسین ملت پیرو مشید حضور تاج شریع کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما تمام ہی ذکر و آسکار کا ثواب بالخصوص سید مستان شاہ علی رحمت اللہ علی کی بارگاہ مقدس میں عطا فرما یا اللہ تو صاحب مزار کے صدقے ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا میرے مولا پروردگار عالم جہاں جہاں سے لوگ اس وقت مستان شاہ علی رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف کی آپ کے روزے کی زیارت کریں یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو سجاد میرے مولا صاحب مزار مستان شاہ بابا کے صدقے میں اللہ ہم سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما دے میرے مولا اے صاحب مزار جو بے اولاد ہیں آپ انہیں صاحب اولاد بنا دیں جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے میرے مولا پروردگار عالم جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اللہ تو ان کے لئے نیک سال رشتے عطا فرما دے جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ تو انہیں لا علاج بیماری سے شفایابی عطا فرما دے میرے مولا پروردگار عالم جو اور بیماری میں مبتلا ہیں کینسل جیسے مریضوں میں مبتلا ہیں مرضوں میں مبتلا یا اللہ تو صاحب مدار کے صدقے میں اللہ انہیں موزی مرض نجات عطا فرما دے ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دے میرے مولا جو پریشانی ہیں یا اللہ تو ان کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے میرے مولا اے صاحب مدار مستان شباب رحمت اللہ آپ دلوں کے راز جانتے ہیں آپ اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں آپ اللہ کے مقدس ولی ہیں جن جن کے دلوں میں موجود ہیں اے صاحب مدار آپ ان کے دلوں کی تمناوں کو پورا فرما دے میرے مولا پر وردگار عالم ہم سب کا انجام بخیر فرما دے ہم سب کا ایمان پر خاتم آتا فرما دے ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال مال فرما دے وصحابی اجمعین برحمت گئے آرحم الرحمن آمین بحق صل� Hee صل اللہ صلا مال صل 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 کاروبار میں برکتیں عطا فرماتے ہیں صاحب مزار کے صدقے میں کاروبار میں برکتیں عطا فرماتے ہیں صاحب مزار کا صدقہ عطاقت میرے مولا پر وزگا رہے ہیں پریشانہ بیمار حالوں نے شفایت کاملہ شفایت جو جو لوگ جہاں سے دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں سرکار ان کے دیکھڑے کاموں کو بنا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سرکار آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں جائیں بھٹک رہے ہیں سرکار آپ جگہ دے دیں سرکار کرم فرما دیں اپنے غلاموں کو پر نظر کرم فرما دیں سرکار جو بیمار پریشان جو بے اولاد ہیں صاحب مزار ان کی ہر دلی جائز مقاصل کو پورا فرما دیں سرکار کرم فرما دیں انشاءاللہ آپ کی دروار مقدس میں آتے رہیں گے سرکار ہر غلام کی بگڑی کو بنا دیں سرکار ہر غلام کی بگڑے کاموں کو بنا دیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا سرکار آپ اللہ کی برگوزیدہ بندے ہیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں اللہ آپ کی دعا کو رض نہیں کرے گا سرکار ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دیں میرے مولا دلوں کے راز آپ جانتے ہیں سرکار کرم فرما دیں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی لوگوں نے زیارت کی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ اور یہ پورا گراؤنڈ ہے باہر کا یہ سہن کا یہ مزار شیف اور یہ پورا سہن ہے ہے نا بھئی یہ انیس بھائی ہو گئے ماندو ٹانڈا ان کے لئے دعا کرو سبزی کا کام کرتے ہیں اللہ برکتے فرمائے یہ بھئی بلڈر ہیں ان کے لئے بھی دعا فرماو سرکار کا صدقہ ملے انہیں سب کو میں بھی آیا ہوں صاحب مزار کا صدقہ مجھے بھی عطا ہو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے